السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ اللہین استفاد مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کا نوان رکو ہے جس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر ستائیسے آیت نمبر چونتیس تک سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آدم کے بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی دوسرے نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے جواب دیا اللہ تو صرف پرحیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دو زخیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے پھر بلاخر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا فَبَعَسَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْعَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْتَاخِيْ قَالَ يَا وَيْلَتَعَاجَسْتُ عَنَكُونَ مِثْلْ هَاظَ الْغُرَابِ فَوَارِيَ سَوْتَاخِيْ فَاسْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پھر اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو اپنے پنجوں سے زمین خودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس میں اس قوہ جیسا ہونے سے بھی آجز رہا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا یعنی دفنہ دیتا چنانچہ وہ شرمندہ ہونے یعنی پستانے والوں میں سے ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو ناہ قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو کسی ایک کو بھی ناہ قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا و یقینت ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں لے کر آ چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے یا مخالف اطراف سے ان کے ہاتھ پاؤں کار دیا جائے یا انہیں جلاوتن کر دیا جائے یا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے مگر جن لوگوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چھٹھے پارے گا یہ نوا رکوع جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر ستائیسے آیت نمبر چونتیس تک اب غور کریں اس میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے حابیل اور قابیل کا حابیل اور قابیل کون اس میں سے قاتل ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اس پوائنٹ کو یاد کر لیں قابیل میں قاف آیا ہے شروع میں اور قاف سے ہوتا ہے قاتل قتل کرنے والا تو یہ نام اگر یاد رکھیں گے ایسے ذہن سے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ حابیل نے قتل کیا یا قابیل نے قتل کیا تو بہت آسان ہے قابیل قاتل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قاف ہے اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا دنیا میں پہلا قتل تھا جو یہ ہوا ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر چلا جائے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب کیوں ایسا ہوا پتا نہیں کیا جس کا مسئلہ تھا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کچھ اسرائیلی روایت کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے بیک وقت کیا ہوتا تھا دو بچے پیدا ہوتے تھے تو بچی اور بچہ لڑکا اور لڑکی پھر اس کے بعد دوبارہ جب لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو یہ لڑکا وہ والی لڑکی سے اور وہ والی لڑکی سے یہ والا لڑکا شادی کرے لیکن وہاں کیا مسئلہ تھا قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ حابیل سے اس کی شادی ہو تو اس طرح اس نے اپنے بھائی قتل کر دیا لیکن قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے اسرائیلی روایت ہے لیکن دونوں نے قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری ایک کی نہیں ہوئی اب قتل تو کر دیا لیکن اب کیا ہوگا کیسے اس کو دفن کرے تو قویے کو اللہ نے بھیجا قویہ بہت چالاک جانور ہے اس لئے اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے اور اسی نے قابیل کو طریقہ بتایا کیسے دفنائے جائے تو قویے کو آپ معمولی نہ سمجھے بڑا ہوشیار ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے پھر اسی طریقے سے آگے یہ بیان کیا گیا اس کو بھی سمجھنا آسان ہے آیت نمبر 32 من قتل نفسم بغیر نفسن و فسادن فلرز فکاننا قتلنا سجمیعہ ومن حیاء فکاننا اہیننا سجمیعہ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی دہشتگردی کا اسلام کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کچھ بھی رول نہیں ہے اسلام سختی سے دہشتگردی کو منع کرتا ہے ایک کی جان سب سے بڑی جان ہے ایک کو بچا لینا سب سے بڑا بچا لینا ہے ایک کو مارنا سب کو مار دینا ہے ایک کو بچا لینا سب کو بچا لینا ہے تو اسلام دہشتگردی کا مذہب نہیں امن و شانتی کا مذہب ہے اس پر آپ غور کریں اس آیت کو آپ کیسے یاد کریں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ پانچ کا پنچ اور دانت کتنے ہیں 32 تیس پر دو تو آیت بھی ہے 32 اے بھائی اگر کچھ غلط کریں گے تو یہ پانچ کا پنچ سیدھا موہ میں جائے گا اور پورے 32 باہر صحیح گی نہیں تو یاد کرنا بہت آسان ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 32 موہ میں 32 ہے دانت تو یہ آیت یاد ہو جائے گی ایک کو بچایا سب کو بچایا ایک کو مارا سب کو مار دیا اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا مخالف سمت میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے پڑی پار کر دیا جائے ایسے لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ